اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تاکھ ہوں گے اور وائٹی فیملی کا کیا حال ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پر ہو رہا ہے ارلی مارننگ ٹائم اور اس وقت جو ہے نا وہ بچہوں کا سکول بھیجنا ہے جلدی جلدی تو میں نے جو ہے نا ان کے لئے ملک شیک بنانا تھا بنانا ملک شیک اور بہت سارے بنانا لا کے میں نے جو ہے نا فریج میں ہی رکھ دیئے تھے کیونکہ جو ہے وہ باہر رکھو زیادہ دن تک تو پھر وہ خراب ہونے لگتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ سب ہی جو ہے نا وہ پھر مل شیک وغیرہ پی لیتے ہیں جو بھی فروٹ آویلیبل ہوتا ہے تو اسی کا بنا لیتے ہیں تو اب تو مینگو کا سیزن جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو اب تو مینگو بھی اس دن میں لے کر آئی تو اس کے اندر ریشہ تھا کافی زیادہ نا تو جیسے ہوتا ہے نا گھٹھلی پہ بال خیرہ آ جاتے ہیں تو اس طرح کے تھے تو اب مزہ نیرہ اب ختم ہو رہا ہے ان کا سیزن نا تو یہاں پر جو ہے نا بچے صبح ناشتہ بھلکل بھی نہیں کرتے ہیں اور لے کے بیٹھ رہتے ہیں اگر ان کو بنا کر دو نا تو بس اسی لیے پھر میں جو کوئی بھی فروٹ ان کو دے دیتی ہوں یا پھر اس طرح سے مل شیک وغیرہ بنا لیتے ہیں تو بس اب ان کو دیتی ہوں میں جا کے اور دیکھتی ہوں اور یہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ میری صبح والی آواز سنی ہوگی بھاری بھاری سی بلکہ آواز صبح صبح نکلی نہیں رہی ہوتی تو اسی لیے میں جو ہوں نا بہت زیادہ صبح کے ولوگ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ولوگنگ میں ہوتا ہے کبھی مارننگ روٹین آپ دکھا رہے ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے ایویننگ سے اور کبھی پورا ہی ہولڈے جتنا بھی جو چوٹے کلپ جو ریکارڈ ہو جائیں اور یہاں پر دونوں یہ لوگ بس تیار ہو گئے تھے ملک شیک وغیرہ پی رہے ہیں اور جو ہے وہ فین بن کیا ہوا تھا اور میں آکے بیٹھیں میں ان سے کہہ رہی کہ اتنی گریبی گریبی کیوں لگ رہی ہے تو دیکھا کہ فین بن تھا دللا چمک گئے چمک گئے چھے سے اور اب یہاں پر جو ہے نا ہزبن کو بھی میں نے اٹھا دیا تھا کیونکہ وہ ہی جو ہے نا وہ چھوڑ کر آتے ہیں بچوں کو صبح میں اور اپنا اپنا ملک شیک بھی ہم نے نکال لیا تھا کیونکہ بچوں نے جو ہے نا پی لیا تھا تو میں نے انہیں گلاسوں میں نکال لیا کیونکہ بھئی برطن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں دھونے کے لیے اور عبداللہ کہ یہاں پر نیلز کٹ ہو رہے تھے وہ مجھ سے جو ہے نیلز بھلکو کٹ نہیں کرواتا ہے اور اس لیے جو ہے وہ صبح اس کے نیلز کٹ کر رہے تھے کیونکہ رات میں تو ابھی دیر سے آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں دس بجے کری اور یہاں پر جو ہے نا وہ دیکھئے گا ہماری امیزہ یہاں پر سو رہی ہے اور انشاءاللہ اب جو ہے نا یہ ان کا بھی سکول میں اپر ایڈمیشن ہو جائے گا تو یہ بھی چلی جائے کریں گی تو میں بھی ہاں پر اب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی نیپ لوں گی دلی سے دیکھ لو نا آو ہاں دیر کے لیے سکول سے آئے جائے دیکھ کر آئیے نا کھڑکی میں سے دیکھئے میزہ بسکٹ نہیں کھائے بسکٹ نہیں کھا رہی آپ بسکٹ نہیں کھاتی بسکٹ نہیں کھاتی ابھی شو کے اٹھیں ابھی شو کے اٹھیں ابھی میں بنانے لگی ہوں چائے اور بچے جو ہے ابھی سکول سے آئے نہیں ہیں کیونکہ آج ان کی ہم نے وین لگوائی ہے سکول کی تو صبح میں میرے ہزبن چھوڑ کے آج آتا ہے تو واپسی کی وین لگوالی تھی بچے آتے ہیں اور اپنے لیے بچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں یہاں پر ہماری چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی بس میں لے کر آئی ہوں اور یہ میرا ناشتہ ہے بریڈ کا بریڈ اور مکھانی میں کھانے والی ہوں اور امیزہ میں نے ناشتہ کرا دیا تھا وہ بھی ابھی تھوڑھ دیر پہلے ہی اٹھیں ہیں اور بچے آئیں گے تو ان کے لیے سوچری نوڈلز بنا دوں رکھائی ہے مممہ کو پنائیں گے مممہ کو پنائیں گی آپ پہنو نا مممہ کیسے پہنیں گے آپ پہنو آپ پہنو نہیں پہنو پہنو میرے سارے بال خراب کرتی آپ نے یہاں پر جو ہے اب میں نوڈلز بنانے لگی تھی اور یہ چٹ پٹا فلیور لے کر آئے ہیں توڑ دی ہیں میں تھوڑے سے نوڈلز توڑ کے ہی ڈالتی ہوں سوڑے سے سوپی سوپی نوڈلز پسند کرتے ہیں لوگ نا سوپ آلے بنانے ہیں کیسے بنانے ہیں آدھی سوپ آلے بنانے ہیں کیسے بنانے ہیں سوپ آلے سوپ آلے اوکے تو بس اب یہاں پر جو ہے نا ان لوگ کو دینے کے بعد یہ نوڈلز اب آپ کچن کی صفائی کرنے ہیں پوری مجھے اور ابھی میرا جو ہے نا وہ چھاڑو وغیرہ بھی ابھی نئی کری ہے میں نا تو بس وہ کروں گی اور اس کے بعد ان لوگ کو پھر پڑھنے بیٹھا دوں گی ٹوشن ٹوشن کیریوں کیا ہو گیا ہے مجھے تو ٹوشن تو ہاں دی جاتے ہیں اور دلہ کو جو ہے کام دے کے بیٹھاؤں گی میں وہ اپنے کام کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ نوڈلز بھی تیار ہو گئے ہیں اور جو ہے نا یہ لوگ سوپی سوپی نوڈلز پیتے ہیں پیتے کہہ لیوں کھاتے ہیں تو پیتے بھی اور کھاتے بھی ہیں تو ان لوگوں کو اسی طرح سے نوڈلز پسان ہیں آلی آجو اپنا لے کے جاؤ عبداللہ آپ بھی اپنا لے کے جائیے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ دلہ کھا آؤ جلدی ہاؤ لے کے جاؤ اور جلدی کھا جلدی جلدی فنیش کرنا ہے اس کو نا کیونکہ میں جب تک کام میں جب تک اپنا کام نمٹا رہی ہوں برطن وغیرہ واش کر رہی ہوں تم لوگ جلدی کھا کے فنیش کرو اس کے بعد ہامورک لے کے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے ہاں چٹ پٹا فلے ہو رہا ہے آدھی چٹ پٹا لے کر آیا تھا تو بس اپنے کام نمٹاتے ہیں تو صفائی وغیرہ کرنی ہے کلیننگ وغیرہ اور ویڈشٹ وغیرہ سے ہی کرنی ہے کیونکہ امیدہ سو رہی تھی امیدہ دیر سے اٹھتی ہے نا تو ویڈشٹ میری فراب پڑی بھی ہے تو میں اپنا کام نمٹا لیتی ہوں کہ بوتلوں میں پانی شربت میں تبدیل ہو گیا تو یہ غلط ہے کیونکہ اس میں چوکلٹ بھری بھی تھی یہاں پر آپ نے کراوس کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے لگا لیا ماما اور یہاں پر امیسہ بیٹھی ہوئی ہے ہماری چھوٹیشی گڑی آرانی اور اس کی بینے پونی بھی بنا دی ہیں کیا دیکھ رہی تھیں بی 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 کون سی بی بی آپ تو خود بی بی ہو بائک ہادی کھل رہا ہے ہادی کھاں ہیں ہادی ماما کی گڑیا کون ہے ادھر دیکھ کے بتائیے نا چلیے میں جا رہی ہوں کام کرنے ٹھیک ہے بائی بائی چلی جی یہاں پر جو ہے نا وہ کھانا بنانے کیلئے میں کچن میں آ جائی تھی اور مٹن اسٹو بنا رہی ہوں میں مٹن اسٹو میں جو ہے وہ پیاز اور ٹیمارٹر میں نے کٹ کر کے ڈال دیا ہیں اور سارا اس میں جو ہے نا وہ کھڑا مسالہ ہی جاتا ہے تو ادھرک اور لیسن بھی سابت سابت جائے گا سابت لال مرچے جائیں گی سارا جتنا بھی جو گرم مسالہ ہے وہ جائے گا تیز پاتنیاں پر لیا ہوا ہے اور سب چیزیاں ہیں اور کیا ہے یہ سارا گرم مسالہ ہے نا اور ہلدی ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی اس کے اندر اور اس کو پیز پریشر دے کر ہم رکھ دیں گے دس منٹ میں ہو جاتا ہے مٹن اگر نہیں ہوگا تو دس منٹ سے تھوڑا سا اوپر اور رکھ لینا تو چلیں پھر جو ہے نا ساری چیزوں کو ڈالتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا میں اس کے چاول ہی بناوں گی تھوڑا سا بھوناوا ہی بنے گا یہ لیکن چاولوں کے ساتھ بھوناوا بنتا ہے لیکن چاولوں کے ساتھ میں تھوڑی سی گریبی اس میں رکھ دوں گی اور جو ہے میرا فریج جو ہے نا وہ مسئلہ کر رہا ہے کلنگ میں نا تو دیکھیں اب اس کے لئے بھی کل کچھ کرتے ہیں مرنہ نا کل میرا جتنا بھی سالن تھا جو کل کا رکھا ہوا تھا وہ میرا نا جلدی خراب ہو گیا اور بس یہی ایک کمی رہ گئی تھی تو بس نمک ڈالتے ہیں اور اس کو بس جلدی سے ہلڈی ڈال کے چڑھاتے ہیں کھانا ہمارا جو ہے نا متیار ہو گیا ہے یہ چاول بن گیتے ہیں یہاں پر اور سالن بھی ہمارا ڈن ہو گیا ہے تو یہ سٹو ہے تھوڑا سا میں نے اس کو گریبی میں رکھا ہے زیادہ اس کو میں نے جو ہے وہ گاڑا نہیں رکھا ہے تو بس بچوں کا کھانا لگاتے ہیں چلے جی اب بچوں کا کھانا میں نے نکال دیا ہے اور بس میں اب بھی کھانا کھاؤں گی بہت بھوک لگ رہی ہے اور تقریباً ساڑی نو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے آدھے گھنٹے تک بچے کھانا کھانا کرتے ہیں تو پھر وہ کو سونے کے لیے بھیجنا ہے سبح سکول ہے اور سبح سے پھر وہی روٹین ساری سٹارٹ ہو جائے گی تو ابھی جو ہے اس کے لیے روٹین کو کھانا کھلانا ہے پھر میں کھانا کھانا کھاؤں گی اور اس کے لیے روٹین سے آتے ہیں تو وہ رات میں لیٹ نائٹ کھانا کھائیں گے تو آج کی روٹین آپ کو کیسے لگی ہے ویڈیو میں ضرور بتائیے گا سوپہ سے تھوڑا پورٹن ریکارڈ کیا تھا تو وہ میں نے شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ تو اب انشاءاللہ کل کے بلوگ میں ملتے ہیں اور آج کے بلوگ میں بائے بولتے ہیں اللہ آپ پیس اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں 2,000 سبسکرائبر ہی کر دیں جلدی سے پورے کروا دیں وہ محنت کرنی پڑ رہی ہے اب یہ 2,000 سبسکرائبر ہی نہیں ہو پا رہے ہیں تو جلدی سے پلیس سبسکرائب کر دیکھئے اور بس صحیح اب چلتے ہیں اللہ حافظ